ہیلو دوستو ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسسسٹنٹ جنرل کے بارے میں سو آج میں بتاؤں گا آپ کو کی اسسسٹنٹ جنرل کے فائدے اور اس کا کون سے بینیفٹ کام نہیں کر سکتے تو ہم اس ویڈیو میں آج بات کریں گے اس کے سٹار لیول کو بڑھانا چاہیے نہیں چاہیے اور بھی چیزوں کے بارے میں تو سب سے بیس طریقہ ہے اسسسٹنٹ جنرل کے بارے میں پتا کرنے کا والڈیفنس میں نے والڈیفنس کھول کے رکھی ہے اس پہ پہلے میں مین جنرل لگاؤں گا کوئی بھی لگا لیں جیسے میں نے یہ لگا لیا دوسرا جنرل آپ لگائیں گے تو دوستو آپ کے جنرل کے سکیل بک اور یہ جو مین جو ایبلیٹیز ہیں یا یہ ایٹریبیوٹس ہیں ان کے بارے میں یاد رکھنا کی اگر سیمیلر ہوں گے تو کام نہیں کرے گا جیسے کی میں یہاں پہ میرے پاس کوئی بھی جنرل میں لگا دوں اب جیسے مان لو یہ لگا دیا یا میرے پاس اور بھی یہ جنرل یہاں پہ یہ رہا تو آپ دیکھیں اس کے ایٹریبیوٹس ایکٹیو ہیں گری کلر کے نہیں ہوئے تو دوستو آپ کے جنرل کے کوئی بھی جنرل کے بارے میں پتا کرنا ہے تو آپ والڈیفنس پہ لگا کے پتا کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی اپنا یہ گراؤنڈ پروپ کا اٹیک والا جنرل لگا دیتا ہوں تو اگر میں کوئی اور جنرل سیملر پاور کا لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ گری کلر میں ہو گیا سکل is the same as main جنرل سو اس کی سکل جو ہے وہ main جنرل کے جیسی ہی ہے اس لئے کام نہیں کرے گی تو اس پہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ سیملر نہ ہو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوگا آپ اپنے جنرل سیل مت کرنا بیچنا مت ان کو سیو کر کے رکھیں جیسے کی میں نے کر کے رکھا تھا تو آپ کو سیج مشین کے اوپر بھی بتا دیتا ہوں سیج مشین کا میں نے جنرل مجھے ملا تھا بہت لکی رہے تو یہ ہمیں جنرل بک سے مل گیا تھا اور اس بار پھر لگ کام کر گیا اور اچھا ایک جنرل اور مل گیا تو پہلے میں یہ جنرل یوز کرتا تھا جس کے اوپر اٹیکنگ والی بک نہیں لگ سکتی معلومہ میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں سکیل بک لگاتا ہوں تو اٹیک بک نہیں لگ سکتی اس پر تو میں نے اسے بیچا نہیں میں نے اس کو یوز کیا بہت لگا سکتا تھا بہت لگاتا ہوں اس کے سارے بینیفٹس مجھے ملتے تھے سکیل بک لگائی تھوڑی سی میں نے اس پر سیج مشین رینج سیج مشین ڈیفینس اور مارسائج لگا دیا اچھ پی بھی لگا سکتا ہوں میں وہ کوئی چکر نہیں سواپ کر سکتے کوئی بھی آپ نے لگا نہیں اٹیک بک نہیں کم کر سکتی اگر اس پر اٹیک بک مین جنرل پر لگا دوں گا میں تو یہ اس کا یہ والا جو مین سکیلز ہیں یہ گری کلر میں کنورٹ ہو جائیں گی اس لئے میں نے اسے سیو رکھا ویٹ کیا کوئی اور جنرل آئے گا تو اس کے ساتھ یوز کروں گا پیٹرونس ہے وہ بھی ہے میرے پاس میں نے وہ بھی پیچا نہیں تو اسے سیلیکٹ کرتا تھا اس کے سارے ہی گری ہو گئے یہ دیکھو یہ اس کی مین سکیل کام نہیں کرے گی کیونکہ اس کی مین سکیل اور میرے مین جنرل کی سکیلز برابر ہے اس لئے ویٹ کیا اب ایک نیا جنرل آیا اس کو لے لیا میں نے کیونکہ وہ قسمت کام کر گئی تو یہاں پہ سیلیکٹ کیا اب دیکھیں سپریم پاور اس پر بھی مین جنرل کی سکیل جو ہے کام نہیں کر رہی اٹیک بک کام کرتی ہے تو اس پہ اگر میں پیٹرونس لگا دیتا ہوں وہ تیسٹ کیا جائے تو تو بھی یہ سکیل کام نہیں کر رہی تو یہ آپ کو چیزیں دیکھنی ہوگی آپ اپنے جنرلز کے بارے میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں سیو کرتے رہیں تو جو بھی جنرل کی سکیل کام کرتی ہے جیسے کہ یہ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر میں نے اس کے لئے میں نے رکھا تھا جنرل جو یہ رہا سو آپ دیکھیں یہ جنرل دونوں بہت پڑیا ہے اس کے آگے اور کوئی ابھی جنرل میں لے نہیں رہا گراؤنڈ ٹروپ کے لئے تو دوستو ایسے آپ تیسٹ کر سکتے ہیں دوسرا اب ایک اور بات کرتے ہیں سکیل ریڈ سٹار کی تو مین بات آ جاتی ہے ریڈ سٹار پر کہ آپ کو اسسسٹن جنرل کے ریڈ سٹار بڑھانے چاہیے یا نہیں جیسے ہمارلو میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیفینس کے لئے کوئی بھی جنرل اگر سیلیکٹ کرتا ہوں آپ کو صرف دکھانے کے لئے کہ ریڈ سٹار اب میرے الیکٹرہ کے تین سٹار ہے سیلیکٹ کیا آپ دیکھیں اس کے تین سٹار ایکٹیونی دین شو کرے گا جیسے اوپر مین جنرل کے بارے میں پڑھیں گے آپ میں سکرین شوٹ لے لیتا ہوں ایرو کیوں دیکھیں یہاں پہ ریڈ سٹار بنا ہوا ہے چھوٹا سا ایک ریڈ سٹار ایکٹیو ہے اس کے نیچے دیکھیں ریڈ سٹار ایکٹیو نہیں ہے اس کا مطلب اسسسٹنٹ جنرل کا ریڈ سٹار کام نہیں کرتا اگر آپ ہنٹنگ کے لیے جائیں کچھ بھی کرنے جائیں اسسسٹنٹ جنرل کا ریڈ سٹار کام نہیں کرے گا معلوم میں اسے اپنے مین رولین کو لے لیتا ہوں اس کے لیے میں یہ دو سٹار پر میرا ایتھل فلیر ہے آپ دیکھیں اس کا اسسسٹنٹ جنرل کا ریڈ سٹار بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنے مین جنرل کے سٹار پر کام کریں تاکہ آپ کے جو ہے سکیل جو سکیل بک ہیں وہ آپ یوز کر پائیں جیسے اس کی سکیل بک ہیں وہ میں یوز کر سکتا ہوں وہ میرے مین جنرل سے اور اس کے جو مین سکیل ہے وہ بھی دیفرن ہے کیونکہ اس کا اٹیک اور دیفرنس مانسٹر پر ہے میرے اس جنرل کا اٹیک دیفرنس نورمل ہے ایچ پی ہے تو ایسے دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ ٹیسٹ کریں اپنے جنرل کو وال پر دیوار پر جسے آپ پتا چل پائے کہ آپ جنرل کے مین سکیل کام کر رہے ہیں سکیل بک تو آپ کو دیفرنٹ ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مین جنرل جیسے کی مارٹینس ہے اور اس کو آپ لگاتے ہیں شاید یہاں پہ ہوگا میرے پاس لسٹ میں یہ رہا اب اس کے ساتھ اگر میں کوئی اٹیک بک والا لگا دوں جیسے اس کے اوپر رولن پہ اٹیک بک لگی ہے آپ دیکھنا اس کی اٹیک بک گری کلر میں کنور ہو جائے کیونکہ مارٹینس کے اوپر اٹیک بک نہیں لگ سکتی اور اس کے ساتھ اگر اٹیک بک والا کوئی جنرل یوز کرو تو وہ یوز نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا اگر کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ میں بتا دیں میں آپ کی پوری ہیلپ کرنے کوشش کروں گا اور یاد رکھنا آپ نے اس اس جنرل کے سٹار لیول مت بڑھانا صرف مین جنرل کے سٹار بڑھانے ہیں آپ کو اور ڈیفنس کے لیے بھی آپ کو جاتے جاتے ایک بات بتا دوں ڈیفنس کے لیے آپ کا سب سے بڑی جنرل مگر وہ آپ کے سٹار لیول بڑھانے میں دکت آئے گی کیونکہ آپ کو اگر اس کے فراغمنٹ نہیں ملے وہ یہ ہے لیو یہ سب سے بڑی مین جنرل ہے اور ایسسٹن جنرل ہاں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اپنے ٹی چاہیے اس کے آسانی سے مل جائیں گے فراغمنٹ اس کو مین جنرل یوز کر لیں دوسرے جنرل کو آپ اس 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 بہت سارے ہیں تو اس کے سار لیول بڑھائیں کیونکہ مانٹ ٹروپ ایچ پی بہت بڑھ بڑھ اس کا اور آپ کے سٹی میں اٹیک اور ایچ پی بہت ہی ہائی ہوگا جس سے دشمن کے رینج ٹروپ کا اٹیک کم ہو جائے گا تھیکس دوستو تھیکس وووچ ملتے ہیں نقص ویڈیو میں اور بھی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ